بیٹی بولی بول سکے لیکن ایک دن میرے باپ نے گھر میں آ کے کہا بیٹی میں نے فلاں کو زبان دے دی ہے لیکن اس کے بیٹے کی زبان نہ کی ہے کہ مولوی جب باپ نے اتنا کہہ دیا تھا میں نے باپ کی زبان کے لیے اپنی زبان کٹوا دی تھی اسی دن سے بولنا بند کر دیا تھا مولوی صاحب جائیے نکاح پڑھائیے کہا بیٹی تیری زندگی کیسے گزرے گی اس نے کہا میری تو کٹ جائے گی جیسے کٹے گی اگر باپ کی زندگی چلی گئی تو نہ بیٹی زندہ رہ سکتی ہے نہ باپ زندہ رہ سکتی ہے نہ رہے تکبیر کہ ہم بھی کبھی بیٹی کی مرضی چاہتے کبھی کوشش کی ہم نے بیٹی کی مرضی جاننے کی جو جتنا بڑا زمیدار ہے نا وہ اتنا ہی بڑا ظلم کرتا ہے جن لوگوں کو ناک کی بیماری ہوتی ہے نا میری ناک کٹ جائے گی وہ اتنا ہی بڑے زالیم ہوتے ہیں گئے کوئی آ گیا بھائی فلا آیا ہے رشتے کے لیے پدان کیا رہا ہے پدان نے نہ اور دیکھا نہ تاؤ ٹھیک ہے بھائی ناک رگڑ لائے تو پھر ہماری ہاں ہے یہ رشتے ہو رہے اس نے ناک رگڑی ہے تو پھر ہماری ہاں ہے وہ بچی سے بھی پوچھ تیری کی مرضی ہے لیکن جب بیٹے کے رشتے کرتے ہیں نا تو چھے چھے بار کہتا ہے بی بی سے پوچھنا اس سے فلا جگہ رشتہ کر کے آیا ہوں اس کی کیا رائے ہے فلا جگہ رشتہ کیا کیا مرضی ہے لڑکا کہہ دیتا ہوں مجھے نہیں کرنی ہے رشتہ کینسل دوسرا کینسل تیسرا کینسل کیوں یہ جانتا ہے اگر اس کی آج بات نہ مانی یہ نکاح کے وقت بھی ناراض ہو سکتا ہے پراز سے بھی لوٹ کے جا سکتا ہے وہاں سے بھی بھاگ سکتا ہے اس لیے بیٹے کی ہر بات مانی جاتی ہے بیٹی سے کیوں نہیں پوچھا جاتا صرف اس لیے کہ بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے وہ کبھی باپ کے فیصلوں کو ٹالا نہیں کرتی ہے باپ جب رشتے کر کے آتا ہے کبھی بیٹی یہ نہیں کہتی ہے اببہ بتا تو شکی جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا فیصلہ کیا گے اس کا رنگ دورا ہے یا کالا ہے جس کے ساتھ تو نے میری زندگی کا بندن جوڑا گے بتا وہ شراب پیتا گے کہ جوا کھیلتا گے کبھی بیٹیا یہ نہیں پوچھا کرتی ہے اے باپ جس کے ساتھ میری زندگی کا فیصلہ کیا گے بتا تو شکی وہ کانا تو نگی ہے نونہ تو نگی ہے لنگنا تو نگی ہے اور کتنے رشتے ایسے بھی ہوئے گے کہ بیٹی یہ بیٹیا تو بیئے باس ہیں لیکن لڑکے گونگے تھے جب نکاح پڑھانے کی بات آئی جب بیٹوں سے اجازت کی بات آئی تو کچھ بول نہ سکا جب مولوی اجازت لینے گئے بچی نے سائن کیے لائٹی دیکھ کے کہا بیٹی کیا تُو پڑھی لکھی ہے بچی نے کہا بھی یہ باس ہی کہا بتا تو شکی اگر بھی یہ باس ہے تو تُو نے گونگے سے رشتہ کیوں کر لیا اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارے گی بچی کی آنکھ میں آنسو آئے اس نے کم بولوی میں بھی چاہتی تھی میرا ہم سفر ایسا ہو جو اپنے مند کی بات مجھ سے کہہ سکے میری زندگی کا ساتھ ہی ایسا ہو جب میٹی بولی بول سکے لیکن ایک دن میرے باپ نے گھر میں آ کے کہا بیٹی میں نے فلاں کو زبان دے دی ہے لیکن اس کے بیٹے کی زبان نہ کی ہے کہا مولوی جب باپ نے اتنا کہ دیا تھا میں نے باپ کی زبان کے لیے اپنی زبان کٹوا دی تھی اسی دن سے بولنا بند کر دیا تھا مولوی صاحب جائیے نکاح پڑھائیے کہا بیٹی تیری زندگی کیسے گزرے گی اس نے کہا میری تو کٹ جائے گی جیسے کٹے گی اگر باپ کی زندگی چلی گئی تو نہ بیٹی زندہ رہ سکتی ہے نہ باپ زندہ رہ سکتی ہے نارے تکبیر نارے رسال علماء اہل سنیت مسلکِ عالی حضر سوچ سمجھ کے فیصلے کیا کرو بیٹی کے پوری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے ہمیں بتائے کتنی بیٹیاں روتی ہیں ہم جانتے ہیں کتنی بیٹیوں کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں کتنے لوگوں کی بیٹیاں اس وقت ایسے زندگی گزار رہی ہیں کہ لوگ کانٹوں پہ اتنی مشکل سے زندگی نہیں گزار رہتا خدا کے راستے بیٹیوں کے فیصلے سوچ سمجھ کے کرنا سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا آج ایک رسم چلی آ رہی ہے بیٹیوں کے گلے کاٹنے کی رسم میں یہ نہیں کہتا بیٹی نے صحیح کیا یا غلط کیا کسی کے ساتھ اگر اس کا تعلق تھا میں اس کی حمایت نہیں کرتا کہ کسی کی بیٹی کسی کے ساتھ باپ کی عزت اچھا لے سب سے منحوس ہے وہ بیٹی جو باپ کی زلط کا سبب بندی ہے ایسی بیٹی سے کوئی ہمارا لینا دینا نہیں لیکن باپوں سے بھی گزاری شاید ہے اگر آپ کی بیٹی آپ کے اصول کے خلاف ہیں تو گلہ کاٹنے کا حق آپ کو نہیں ہے یہ زندگی خدا نے دی ہے تو لینے کا حق بھی اسی کو ہے تمہیں کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے اگر ایسا کروگے تو جہنم میں جلوگے خدا کے راستے یہ جو بڑا جرم کھل گیا ہے ایک جرم کے بعد دوسرے جرم کا دروازہ کھلا کئی بیٹیوں کی گردن باپوں نے کٹی خدا کے واسطے یہ تصویر زمانے کو نہ دکھاؤ کہ اسلام کے ماننے والے اتنے کٹر دل ہوتے ہیں تمہاری ایک خلطی پورے مذہب کو بنام کر سکتی ہے ہاں اگر تمہاری بیٹی سے نہیں بنتی اگر وہ راضیے نکاح کر دو کبھی صورت من دیکھ یہ کر سکتا ہے مگر خدا کے واسطے کسی کی جان نہ لینا کسی کی جان نہ لینا یا پڑھتے جا رہے ہیں لیکن بیٹیوں سے بھی ہاتھ چھوڑ کے گزاریش ہے جب تمہارے قدم بہکنے لگیں تو باپ کی ٹوٹی جوتی دیکھ لینا اور سوچنا اس نے اپنے ٹوٹی جوتی میں دس دس پہ بند لگائے لیکن کبھی تیرے سر کا تو پٹا نہیں اترنے دیا یہ باپ پیچھاتا تو تس سے برطن دھلوا کے پیسے کم باتا لیکن اس نے دوپیری میں اپنے وجود سے زیادہ تو ہیٹے اٹھائیں لیکن تجھے کسی کے دروازے پہ رسوا نہیں ہونے دیا آج تجھے لکمہ لکمہ کر کے باپ نے کھلا کے بڑا کیا آج تیری ذمہ داری بنتی ہے بیٹی مر جانا لیکن باپ کی عزت پہ آج مت آنے دینا یار بیٹی کی ذمہ داری ہے اگر بیٹیاں ایسا نہ کر سکی تو پھر سوچیں خدا کو کونسا جواب دیں گی مصطفیٰ کو کونسا جواب دیں گی ذرا سوچیں اور بیٹیوں کو تعلیم دو انہیں سمجھاؤ گھر جا کے بیٹیوں سے کہا کرو کہ کبھی تقریر بھی سنا کر تاکہ تیری زندگی میں انقلاب آئی ہم نے کتنی بڑی ایل سیڈیاں لگا رکھی ہیں ریموٹ پڑے رہتے ہیں چینل پہ چینل بدلے جا رہے ہیں ناٹک تماشے دیکھے جا رہے ہیں خدا کے باستو بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرہ بنا لو سیدہ فاطمہ زہرہ کے کردار کی کتابیں دے دو تاکہ یہ سیکھیں کہ عورت کو اور بیٹی کو کیسے ہونا چاہیے کس طرح رہنا چاہیے بیٹیوں تمہاری عزت اتنی بھی سستی نقی ہے جو ٹکوں کے اوپر پیچ دی جائے اتنی بھی سستی نقی ہے کہ لوگ گوڑیوں کی لالچ میں تمہاری عزت کے سودے کر دیں اتنی بھی سستی عزت نقی ہے تیری کہ کوئی سو نہ دکھا کر کہ تیری عزت لوٹ کے لے جائے تجھے پتا ہے تیری عزت کتنی قیمتی ہے کتنی قیمتی عزت ہے خدا کی قسم سوچ میں نہیں سکتی مصطفیٰ فرماتے ہیں اے قابے تیری عزت اپنی جگہ ہے لیکن میرے امت کے مومن کی عزت بھی اپنی جگہ لگ مقام رکھتی ہے خدا کے باستے عزت کی بازت کریں اور بیٹ میں سے گزاری شر اگر تمہارا قدم بہکا تو صرف تمہاری رسوائی ہوگی تمہارا باپ سماج میں نہیں چل پائے گا تمہارا بھائی سر اٹھا کے نہیں چل پائے گا تمہارے خاندان کے ماتھے پہ کانک لگ جائے گا کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھانا جس کی وجہ سے نسلوں تک لوگ تمہیں کوستے رہے ہیں نسلوں تک کوستے رہے ہیں کیا ہو رہا جی آج تو کوئی بات نہیں اب تو یہ جدید دور آ گیا کیا بولتے ہیں اس کو انگلیش میں کوئی جملہ بولتے ہیں لوگ موڈرن دور ہے کہ لڑکی لڑکی اپنی مرضی سے مل رہے ہیں ہاں جا کر کے دیکھو شرم آتی ہے جب کسی کیفے کے اندر ایک برقے والی بیٹی کسی بغیرت کے ساتھ ہوتی ہے شرم آتی ہے جب نقاب پہننے کے بعد بچیاں پارکوں میں جا کے گھوما کرتی ہیں اور تم سے بھی گزاریش ہے جب بچیاں اسکول نکلا کریں ان کے منٹ منٹ کا خیال رکھا کرو کس وقت کہاں جاتی ہیں یہ بتا رکھا کرو کبھی بنا مرضی کے اچانک میں اسکول جا کر کے چیک کر لیا کرو ہماری وغی بیٹی آنکھیں پھوڑ جاتی ہیں جب باپ کہتے ہیں مجھے بیٹی پہ بڑا وشواس ہے ہماری بیٹی غلط قدم نکی اٹھائے گی اور مجھے بتا تو سکی تجھے بیٹی پہ اترا وشواس ہے جس پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جاتا ہے وغی بیٹیاں باپ کے موپے کالی کوت کے جایا کرتی ہیں بیٹیوں کو سمجھا کے رکھا کرو ان کے ایک منٹ کا خیال رکھا کرو قسم خدا کی تمہیں یہ ڈگری پیاری ہے جو ایمی ایمی کلائے گی ایم بی بی ایس بنائے گی یہ ڈگری نہیں پوچھی جائے گی اگر قیامت میں پوچھی جائے گی تو مصطفیٰ جانرحمت کی غلابی کیوں ڈگری پوچھی جائے گی نعرے طبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضر ہاں اللہ توفیق دے بیٹیوں کی حفاظت کرو سب سے مشکل مسئلہ اس وقت کا ہے تو بیٹیوں کی حفاظت ہے ظالم ہمارے بچوں کو بیٹیوں کو ایسے نظرِ گاڑ کے دیکھ رہے ہیں جیسے بھوکا کتا مرے بھور کو دیکھا کرتا ہے بچاؤ اپنے گھروں کی عزت چیلنج ہے تمہارے میں ہاں اگر سمجھتے ہو حضور کو قیامت میں مو دکھانا کے تو انتظام کرو بیٹیوں کو سمجھاؤ پانچ منٹ پیٹھاؤ پورے گھر کا نظام بھی تو تم ہی چلاتے ہو نا گھر میں کس دن کیا بننا ہے مہمان آئے تو کیا ہوگا کہاں بیٹھائیں گے کہاں لٹائیں گے کیا کھلائیں گے کیا پیلائیں گے سارا نظام تم تین سو پینسٹھ دن کا چلاتے ہو ایک بیٹی کو نہیں سمجھا سکتے بیٹھا کے ہو سمجھائیے بیٹیوں کو سمجھائیں اور انہیں بتائیں کہ ہماری شاہ نے دیا فخر ہے ہمارا بیٹھائیں گے بیٹھائیں گے